دوستو آج ہمیں کیسے پڑھیں گے پریفیس ٹو لیریکل بیلیٹس اس ایسے کو لکھا تھا ویلیم ورڈزورت نے دوستو پریفیس کہتے ہیں انٹروڈکشن کو پریفیس کسی بھی ورک کے سٹارٹنگ میں لکھا جاتا ہے اور پریفیس کو پڑھ کر ہمیں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ورک کس بارے میں ہے اور رائٹر کی کیا تھنکنگ ہے اس کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے تو آج ہم لیریکل بیلیٹس کا پریفیس پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے لیریکل بیلیٹس کیا تھا وہ جان لیتے ہیں دوستو ویلیم ورڈزورت اور ایسٹری کالریج دونوں نے مل کر 23 پویمز کا ایک کلیکشن بنایا تھا اور اس 23 پویمز کے کلیکشن کو لیریکل بیلیٹس کہتے ہیں 23 پویمز کی اس کلیکشن میں 19 پویمز ویلیم ورڈزورت کی تھیں اور 4 پویمز لکھیں تھیں سیمیول ٹیلر کالریج نے دوستو ایسٹری کالریج کی موسٹ فیمز پویم The Rime of the Ancient Mariner بھی لیریکل بیلیٹس میں ہی پبلش کی گئی تھی اور لیریکل بیلیٹس کی جو فرس پویم تھی وہ The Rime of the Ancient Mariner ہی تھی دوستو لیریکل بیلیٹس کے چار ایڈیشنز تھے پہلا تھا سیونٹ میں دوسرا تھا ایٹین ہنڈرڈ میں تیسرا تھا ایٹین زیرو ٹو میں اور لارس ایڈیشن اس کا پبلش کیا گیا تھا ایٹین زیرو ٹو میں جب اس کا فرس ایڈیشن پبلش کیا گیا تھا تب اس میں کوئی بھی پریفیس نہیں تھا ڈائریکٹ پویمز پبلش کر دی گئی تھی لیکن جو اس کلیکشن کا سیکنڈ ایڈیشن تھا ایٹین ہنڈرڈ میں جو پبلش ہوا تھا اس ایڈیشن میں ویلیم ورڈسورت نے پریفیس کو ایڈ کیا تھا دوستو انگلیش لیٹریچر میں رومانٹک مومنٹ کے شروعات لیریکل بیلٹس کے بات سے مانی جاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ لیریکل بیلٹس کے بات سے رومانٹک مومنٹ انگلیش لیٹریچر میں شروع ہو گیا تھا ویلیم ورڈسورت سے پہلے کے جو رائٹرز تھے ان کے ٹیکنیکس ان کے رائٹنگز بلکل جدا تھیں ویلیم ورڈسورت سے بلکل ہٹ کرتیں لیکن جب ویلیم ورڈسورت نے لکھنا شروع کرا تو ویلیم ورڈسورت نیچر پر لکھنا پسند کرتے تھے اور دوستو ویلیم ورڈسورت بلکل آسان لینگویج یوز کرتے تھے لیکن اس زمانے میں ٹرینٹ چل رہا تھا مشکل ورڈس کو یوز کرنے کا تو ویلیم ورڈسورت ٹرینٹ کے اگینز جا کر ایک الگ طرح کی پویٹری لکھنی شروع کر دیتے ہیں ویلیم ورڈسورت نے بہت ہی آسان ورڈس کا چین کیا بہت ہی آسان ورڈس میں اپنے پویٹری کو لکھا تاکہ ان کے پویٹری کی ریڈر شے بڑھے تاکہ عام جنتہ جو ہے جو عام لوگ ہیں جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو بھی ان کے پویٹری سمجھ آ جائے اور وہ لوگ بھی لطف اٹھا سکیں ان کے پویٹری کا لیکن دوستو ویلیم ورڈسورت کی اس نیو ٹیکنیک کو بہت بھاری کرٹیسزم دیکھنے کو ملا کرٹکس ان کے علوشنہ کرنے لگے اس وجہ سے جو سیکنڈ ایڈیشن ایڈین ہنڈرڈ میں پبلش کیا گیا اس میں ورڈسورت کو پریفیس ایڈ کرنا پڑا تاکہ ان پر ہو رہا کرٹیسزم تھوڑا تھم جائے اور کرٹکس کو ان کے ویچاروں کے بارے میں پتہ لگے کہ ویلیم ورڈسورت کس طرح سے سوچتے ہیں اور ان کے ریڈرز کو بھی پتہ لگے اس کے علاوہ ورڈسورت نے پریفیس ٹو لیریکل بیلیٹس میں یہ بھی بتایا ہے اپنی ٹیکنیک کو پریفیس ٹو لیریکل بیلیٹس میں سمجھایا ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ورڈسورت نے آسان سے آسان لینگویج میں کوشش کری اپنی پویٹری کو لکھنے کی کسی بھی طرح کا کوئی بھی آرٹیفیشل میٹافر فیکر آف سپیچ یا کوئی بھی ایڈوانس ورڈ یوز کر کے وہ اپنی پویٹری کو ہائر سٹینڈرڈ کی نہیں بنانا چاہتے تھے دوستو جب رائٹر بہت زیادہ ایڈوانس ورڈس یوز کرتا ہے بہت ایڈوانس وکیبلیری یوز کرتا ہے تو اس کی قابلیت کا ہمیں پتہ لگتا ہے ایک رائٹر مشکل سے مشکل ورڈس اسی لیے لکھتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکے کہ وہ کتنا زیادہ قابل ہے اس کی رینج کتنی زیادہ ہے اس کو کتنی ساری چیزیں بتائیں تو دوستو اس ورڈ کو پڑھ کر ہمیں یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ پویٹ بہت قابل ہے اس کو بہت سارا گیان ہے لیکن اس کی لکھی ہوئی پویٹری وہ پویٹری پلیجر ایبل نہیں ہوتی اس میں مزہ نہیں آتا پڑھنے میں میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دے کر سمجھاتا ہوں فور ایگزیمپل مان لیجئے میں دا ویس لینڈ پڑھ رہا ہوں اور دا ویس لینڈ کی ہر دوسری یا تیسری لائن میں میں اٹک جاتا ہوں اور لفظوں کے جال میں پھس جاتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ورڈ یہاں پہ کیوں یوز ہوا ہے اور اس فریز کا کیا مطلب ہے تو میں پویٹری کو انجوائی ہی نہیں کر باؤں گا لیکن اگر میں کوئی ایسی پویٹری پڑھوں جس میں بہت ہی آسان ورڈز ہوں بہت ہی آسان لینگویج ہو تو پھر مجھے اس پویٹری کو پڑھنے میں مزہ آئے گا میں لفظوں کے جال میں نہیں پھسوں گا دا ویس لینڈ کا صرف ایک ایگزیمپل دیا ہے میں نے کیونکہ جب لیریکل بیلٹس لکھا گیا تھا تو دا ویس لینڈ کے رائٹر ٹی ایس ایلیٹ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے برحال دا ویس لینڈ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک لائن بھی سمجھ میں نہیں آئی گیا اچھے سے اتنی زیادہ ٹف لینگویج اس میں یوز کی گئی ہے لیکن دا ویس لینڈ کو پڑھ کر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کتنے زیادہ قابل تھے انہیں کتنی ساری چیزیں پتہ تھی ان کی رینج کتنی وائٹ تھی اور دوستو لگ بگ ایک سو بیس سال پہلے یہی بات ویلیم ورڈس ورڈ نے اپنے پریفیس میں سمجھائی تھی کہ پویٹری میں آسان سے آسان لینگویج یوز کرو اگر تمہیں سٹینڈر لینگویج یوز کری تو اس سے تمہاری قابلیت تو پتہ لگ جائے گی لیکن ریڈر تمہارے ورک کو انجوائی نہیں کر پائے گا دوستو اس کے بعد ورڈس ورڈ کہتے ہیں کہ پویٹری اور پروز میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا پروز میں بھی وہی ورڈس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے اور پویٹری میں بھی ویسے ہی ورڈس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے یہاں پر ورڈس ورڈ نے تھامس گریگ کا ایک سونٹ کا بھی ایکزیمپل دیا ہے اور ورڈس ورڈ کہتے ہیں کہ پویٹک ڈکشن کی جگہ میٹر کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پویٹک ڈکشن میں بہت سے رولز ہوتے ہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے جبکہ میٹر میں اتنے زیادہ رولز نہیں ہوتے تو اگر ہم میٹر کا یوز کریں گے تو ہماری پویٹری اور بھی زیادہ آسان بنے گی اور ریڈر کو آسانی سے سمجھ میں آ چاہیے گی تو پویٹک ڈکشن یوز نہیں کرنا میٹر یوز کرنا ہے دوستو ویلیام ورڈس ورڈ کا یہ بھی ماننا تھا کہ پویٹری سائن سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے کیونکہ جب ایک سائنٹس کو انوینشن کرتا ہے تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے کچھ انوینٹ کر کر وہ اس تک سیمیت رہتی ہے لیکن جب ایک پویٹ اپنی پویٹری لکھتا ہے اور اس پویٹری میں جو اس کو پلیجر ملتا ہے لکھتے وقت وہ پلیجر جب ریڈر پڑھتا ہے اس پویٹری کو تو اس کو بھی ملتا ہے اور اسی لیے پویٹری سائنس سے زیادہ بڑھ کر ہے کیونکہ پویٹری میں پلیجر پہلتا ہے جبکہ سائنس میں ایک سائنٹس کا پلیجر اس تک ہی سیمیت رہتا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے تھیوری آف پویٹری یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت آسان کانسیپٹ ورڈس ورڈ نے یہاں پر یوز کیا ہے ورڈس ورڈ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری فیلنگز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے اندر نہیں رہ سکتی ان کو کوئی ذریعہ چاہیے کوئی راستہ چاہیے باہر نکلنے کا تو پھر ان فیلنگز کو شبدوں میں بیان کر دیا جاتا ہے اور جن شبدوں میں ہم اپنی فیلنگز کو بتاتے ہیں اس کو پویٹری کہتے ہیں جب ہمارے اندر بہت فیلنگز آ جاتی ہیں تو پھر ہمارے اندر سے پویٹری خود نکلتی ہے ہمیں کوئی ایکسرا ایفرڈ نہیں کرنا پڑتا ہمیں کوئی زیادہ سوچنا نہیں پڑتا اندر سے آ رہی فیلنگز کو بس شبدوں میں بیان کرنا ہوتا ہے دوستہ اب ہمیں ورڈس ورڈ بتاتے ہیں کہ پویٹری آخر لکھی کیسے جاتی ہے اکارڈنگ ٹو ورڈس ورڈ ایک پویٹ کو چار سٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہے آپزرویشن کوئی بھی ایسی چیز جو پویٹ کو انفلوینس کرتی ہے پربھاوت کرتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے اس چیز کو پویٹ کو نہارنا چاہیے اچھے سے آپزرو کرنا چاہیے اس کے بعد ہے ری کلیکشن جس بھی ٹاپک پر آپ اپنی پویٹری کو لکھ رہے ہیں اس ٹاپک پر جو کچھ بھی آپ کو پتا ہے جو کچھ بھی آپ نے آپزرو کیا ہے دیکھا ہے یا سنا ہے سب ہی چیزوں کو ری کلیکٹ کرو ری کلیکشن کے بعد آپ کے پاس بہت سارا روہ مٹیریل ہوتا ہے لیکن آپ ساری باتیں جو آپ نے ری کلیکٹ کری ہیں وہ آپ پویٹری میں نہیں لکھ سکتے پویٹری میں آپ کو بہت کم شب چاہیے ہوتے ہیں لیکن کوئیلٹی چاہیے ہوتی ہے پویٹری میں آپ کو کوئنٹیڈی نہیں چاہیے ہوتی ہے آپ کو کوئیلٹی چاہیے ہوتی ہے تو جو آپ کے پاس ری کلیکشن میں کوئیلٹی ہے اس میں سے کوئیلٹی آپ کو نکالنی ہوتی ہے وہ پروسیس ہوتا ہے فیلٹرنگ کا جتنی بھی اس میں بکواس ہے اس کو نکال کر اور جو بڑیا بڑیا چیزیں ہیں جو بڑیا تھاؤٹس ہیں ورڈس ہیں وہ سب فلٹرنگ کر کے لاس سٹیج میں آپ اس کی پویٹری بناتے ہیں لاس پارٹ ہے کریشن آف پویٹری آپ کی پویٹری فلٹرنگ میں تیار ہو جاتی ہے بس آپ کو ایک شیپ دینی ہوتی ہے اور کریٹ کر دینا ہوتا ہے پویٹری کو فور ایکزیمپل مان لیجئے میں چڑیہ گھر گیا چڑیہ گھر میں میں نے ایک جیگوار دیکھا مجھے جیگوار بہت پسند آیا میں نے بہت دیر تک اس کو نہارا اوبزرف کیا گھر پر آ کر جیگوار سے ریلیٹڈ جتنی بھی مجھے انفرمیشن پتا تھی جو میں نے اوبزرف کر رہا تھا یا بچپن میں سنا تھا یا دیکھا تھا وہ سب میں نے ریکلیکٹ کر کے بہت بھندار کلیکٹ کر لیا نالج کا میرے بعد بہت سارا مٹیریل جیگوار کے بارے میں آ گیا اس کے بعد میں نے اس کو فلٹرنگ کری جو میرے کام کی چیز تھی وہ اس سارے روہ مٹیریل میں سے نکال لی اور لازم میں میں نے اس کو ایک شیپ دے دی اس کو کریٹ کر دیا پویٹری کو تو اس طرح سے ایک پویٹری بنتی ہے آئی ہوپ آپ کے لئے ویڈیو ہیل فل رہے ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے ہند ملتے ہیں differently